بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علی سن سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ او جس داراں میں کملی والا او جنا اونی اتفیر مالا او جس داراں میں کملی والا یہ خبہ مٹتی نہ کرائی جانا موسیقی 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 ماشاءاللہ بڑیوں محبتہ نا اظہار بیکھ رہے ہوئے بڑیوں نا کاف شاکریہ نے اس محفل اس جان وستے میں انہوں نے دل کی اتھائی گرائیاں تو سارے تقصیلوں اپنی تقصیل مبارک آباد پشکا تھا اور دعا کہنا کہ اللہ مالک حضور جلال انہوں نے یہ دیوٹی انوکر اپنی بار کا یعنی شرف قبول یہ تنال نوازی اور جب یہ احبار تصریف لین ہے ناکھانا حضرات ناکی بن محفل ماشاءاللہ بڑے ذوق والے نے ماشاءاللہ اللہ پاک کے نظر ہو ذوق اتا فرمائے انداز اتا فرمائے میں سارے ادا ممنون ہوں جو میری استقاص دے اس بزم در چہازی نے لیپیش ہوئے اللہ پاک کے نانے بھی آئے حضوری قبول فرمائے بڑا ہی مقصر خطاب ہے مقصر گفتہ ہوئے چاد ہی منٹہ دوبار میں اسی چھوڑ دیا گا اور پھر کتنیا محفل دا سلسلہ جاری رہے گا میں تو آجے سامنے قرآن دے ایک عید تلاوت کیلئی ہے انتہائی توجہ تطالب ہاں اللہ فرمائے یا ایوہن ناسو گد جاکم برحان و مرف بکم اللہ فرمائے لوگو تو آڈے کول میری ددیل آگے لوگو یا ایوہن ناس اے لوگو تو آڈے کول کیا آگئی قلیل آگے و انزلنا علیہ کن نور و مبینہ اور کھاٹے کول چمکتا ہویا نور آگیا درپو کھاٹے کول چمکتا ہویا نور آگیا علماء اکرام فرمادے نے کتابات پڑھیا کہ اس عید کے اندر برحان و مرات آقا ایتوالہ مسلمتہ ہوئے وعالی وصلہ کی بیزادت ہے برحان و مرات نبی بیزادت ہے اور نور و مبینہ تو مرات قرآن وزید فرقان حفید ہے دوستانے مطرم اللہ ایک دعویٰ فرماری ہے کہ میرے کول پاڑی ترفو دلیل آلے دلیل انہوں پیش کرتی جائے لی جب کوئی دعویٰ کیتا جائے مثال دیتا ہوتے اس محفل دردر کوئی بندہ کھڑا ہے بچہ کھڑا جائے کروے میں حفظ قرآن ہوں کہ اسی علیہ دعویٰ ہے کہ میں حفظ قرآن ہوں انہوں نے اس دعویٰ جی سچا ہی نہیں انہوں نے ثابت کرنا نہیں انہوں نے ثابت کرنا نہیں کہ اللہ فرما رہے میری سوٹے کو دلیل آلے میں تبیزو الجلال جی پارکا جیدر التجا کر دھاں شاء اللہ تو تسائد تیری قلیل ہے لیکن تیرا دعویٰ کیا ہے اے میرے بھائیٰ بتا کر تیرا دعویٰ کیا ہے اللہ فرما دھا ہے یا ایوہن ناس قد جا یا ایوہن ناس قد جاکم برحان میں ربی کو بھی قائدے اور میری دلیل آگئے یا اللہ میرا دعویٰ کیا ہے اللہ فرما دھا ہے میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ میرا دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ کہ میرے سوا کوئی محبود نہیں میرے سوا کوئی الہم نہیں میرے سوا کوئی نعذت نہیں اے اللہ کا دعویٰ ہے اللہ کا دعویٰ ہے کہ میرے سوا کوئی محبود نہیں میں ارز کرنا کہ یا اللہ تیرے صدا کوئی محبود نہیں تیرے صدا کوئی محبود نہیں تو یا اللہ اللہ فرمان دے میرے صدا کوئی محبود نہیں لیکن اس میرے تاوے جیتا ہی جیتا میرے محبود ہے کملی بانا آتا ہے اگر تُس ہی میرے محبوب نو بیکھ لو کملی بانے نو تک لو تو تُس ہی حیران ہو جاؤ گے جیتا بانان جیتا بانان والا اتنا سونا ہے کملی بانا اتنا سونا ہے میں عرض کی تو یا اللہ تیرا دعویٰ کیا ہے اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ م اللہ کوئی معبود نہیں یہ تھے تھے لوگ پتہ دی پوجا کر دینے انسان انسان انہی کی عبادت کر دینے جناب والا ترختہ دی پوجا کر دینے یا اللہ پھر تیرا دعویٰ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ اے لوگ کا دوسری چیزیں دی جنابے والا عبادت کر دینے الہا مندے نے یا اللہ پھر اے ننو اپنا آپ دکھا اپنا آپ دکھا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا آپ نہیں دکھا سکتا میں صورت بے صورت تھا میری کوئی صورت نہیں میرا کوئی وجود نہیں یا اللہ تیرا کوئی وجود نہیں کہ پھر اے نا لوگنو کی میں قائل کریے میں اپنی تھی اللہ نے فرمایا بس ایک کم کر لینا اے ننو جنابے والا اپنا محبوب کملی والا اپنی صورت دے کے جنابے والا ایک پیاری صورت ایک پیاری تصویر بس تُسی بیکھی اے نو جانا تے من نو خدا نو جانا بیکھی اے نو جانا تے من نی خدا نو جانا اللہ نے اپنے محبوب نو بیت بھیتا کم نیوالے آقا نو بھیجتا جنابی والا جدو بھیجیا اللہ نے فرمایا سوڑیا اے نا بیکھنا تے نو اے من نا ملے سوڑیا میں اینج کر لینا سوڑیا زولفل تے نو دے دینا قسم اپنی رکھ لینا ماں سوڑیا میں اکھاں تے نو دے دینا ماں نور اپنا رکھ لینا سوڑیا میں تے نو زبان دے دینا لب دے دینا لیکن ان اس دبان دے نا لبان دے بولی اپنی رکھ دینا ماں سوڑیا تے نو میں ہاتھ دے دینا ماں لیکن انہ ہتھان بیت پکڑ اپنی رکھ دینا ماں سوڑیا تے نو میں قدم دے دینا لیکن انہ قدم دے دینا چال اپنی رکھ دینا ماں لیکن اس صورت میں جلوہ میں اپنا خدا رکھ دینا اگر ان لوگر میں خدا لو بکھنا ہوئے اگر خدا لو بولنا بکھنا ہوئے اے بہبوب میرے خدا دے پر دیا دیا تو محمد بولتا ہے سوڑیاں تو میری ذات دے میری صفات دی دلیل ہے سوڑیاں تو میری ذات دے میری صفات دی دلیل ہے سوڑیاں جدے لوگ तینو میں کھڑ گئے میری طاقت نہ نہیں مندے سوڑیاں جدو تمگلی دے شارہ دے نا سوڑیاں تو چندے دو پوٹے کرے گا سوڑیاں تمگلی دے شارہ دے نا دو بیا سورج موڑے گا سوڑیاں تمگلی دے شارہ دے نا درخت flaws موڑے گا سوڑیاں تمگلی دے پتھران ڈبلیل کلمہ پڑھائے گا سوڑیاں جدو لوگ تیری انگلی دی طاقت میں کھڑ گئے تیری پیر منڈ گئے جس مصطفیٰ دی انگلی دی طاقت تتنی ہے اس دے بنان والے دی کتنی طاقت ہوئی گئی اس دے بنان والے دی کتنی طاقت ہوئی گئی جس مصطفیٰ دی انگلی دی بچے تنی طاقت ہوئی گئی جناب والا حجرت والی رات جناب والا آقا اے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اپنی گفت گوپیش کرزہ پیما سیرت نگارہ نے لکھی آئے جناب والا آقا اے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب والا سیدنا ابو بکر صدیق جناب والا حجرت نے کیونکہ اچانک راستد وچ کملی بالے نے بکھ لگی میرے آقا نے فرمایا صدیق کوئی کھان پین دائے تمام کر جناب والا ایک کچی کلی نظر آئی ہے جناب والا کچی کلی دے جناب والا طرف پرے صدیق پاک نے اور کملی بالے نے رکھ موڑی آئے جنہوں کچی کلی دے کول پہنچے لے تروازہ کھٹایا ہے اگر ایک عورت بولی ہے اس کا سیاہ کون بسا کیا جناب والا سی مصافر ہاں اسے جناب والا پیاسے تھے بکھیاں ساکھی زیافت نہیں کوئی احتمام کر دے جناب والا اس عورت نیا تھا میں چون آنسو جاری ہو گئے آنسو جاری ہو گئے اور تذکر کی تحت ہے امام حسن پاک اور حسین پاک آئی نقیب محفل حاج تو دوران جا رہے ہیں دونوں بھیرا حاج کرنوازتے سیطان و مند والے ہو بڑی پیاری پیاری گلے پیش کرتا پیان پیاری گفتگوٹ وڑی نظر کرتا پیان امام حسن پاک اور امام حسین پاک حاج تو جناب والا واپس سفر کی آ رہے ہیں کہ اچانک حسین پاک نے کیا بھائی حسن وہ خبری لگی ہے وہ خبری لگی ہے جناب والا ایک جناب والا جھونپڑی دا سہارا لیا وہ تکریف بی بی تکریف ایک کمائی تکریف ان وہ کہتے بی بی اسی پکھے تے پیاسیاں اسی مصافیاں ساڑی کوئی مہمان نواز کر وہ سمائی نے جناب والا پکڑے اور اپنی کلی دے اندر لے گئی امام حسن پاک اور حسین پاک مدد پیش کرتا جو دد پیش کرتا تھا جان لگے تو بی بی بولی میں بیٹا تسی کون جے تو اڈی ماندہ کینہ ہے بیٹا کس ماندے بیٹے ہو کس ماندے بیٹے ہو جناب والا امام حسن پاک نے فرمایا بی بی نام نوکی کر نہیں ہے اگر کدی ملنا ہو بی تے مدینے آ جائیں اگر کدی ملنا ہو بی تے مدینے آ جائیں جناب والا وقت گزرتا گیا ایک دن ایسا آ گیا کہ بی بی چل دی چل دی مدینے پہنچ گئی بزار دوچ جا رہی ہے جناب والا جدو بزار دوچ جا رہی ہے جناب والا اچانک جناب والا حسن پاک نے نظر پیٹی او بی بی جس نے مہمان نوازی کی تسی جناب والا حسن پاک نے اس بی بی رو جناب والا بولایا اور پکڑ لیا اور رکھیا اممہ جی آؤ میرے گھر چل لو جناب والا بڑی جناب منت سماجت نال اس بڑیاں نو اپنے گھر لا گئے امام حسن پاک اور جناب والا بڑی خدمت توازوں کی تھی جدو بڑیاں جامل لگی تے سو بطلیاں توفے بچ پیش کر سکتی سو بطلیاں توفے بچ پیش کر سکتی تو بی بی نے آکھیا کہ بیٹا اتنا بڑا توفہ اتنا بڑا توفہ اتنا بڑی خدمت تو امام حسن پاک نے فرمایا اممہ جی ایتا علی میرا حصہ ہے علی میرے بی حسین کا حصہ ہے آتنو اپنے بیر حسین کو لے چلنا نعرہ اے قبیر نعرہ اے انشاءال نعرہ اے حیدر آتنو اپنے بیر حسین کو لے چلنا بڑیاں لے کی حسن پاک جناب والا حسین پاک یہ گل پونچے حسین پاک نے بھی سو بطلیاں توفے بچ دے دیتیا جو دو سو بطلیاں بڑیاں نے دیکھیا کہ پھکن لیے بیٹا تھوڑا نام کیا ہے میں تلو پیچانیاں نہیں ہے بیٹا تھوڑا نام کیا ہے میں تلو پیچانیاں کوئی نہیں ہے فوڑے باپ دک интересно میں صریف خور مے میرے حسین پاک نے فرمایا امہ تنہوں نے بول گئی ہے امہ تنہوں نے بول گئی ہے اسی تو وہاں جیڑے تنہوں کیاماتہ لیتے ہیں نبی نہیں بھلاؤں گے اسیوں وہاں جیڑے تنہوں کیاماتہ لیتے ہیں نبی نہیں بھلاؤں گے میں گال کرنے سے ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب اولا کے بڑھیا ابو بکر صدیق ساتھ نے کلی تے پہنچے ہیں آخر کے ساڑی خدمت کرو اس بی بی دے کھمچوان سو جاری ہوئے دے ہوتا کیا کہ میں عربی ذات آرہت ہاں باڑی خدمت ضرور کر دی لیکن میرے کوڑوں اس وقت کچھ کھان نوں موجود نہیں اچانت میرے نبی دی جزر اس گھر اس کھلی دے اندر ایک بیمار بکری تے پھائے گئی جیڑی چل نہیں سکنی سی جیڑی دودھ نہیں دے سکنی سی میرے آخر فرمائے ابو بکر صدیق اس مائنوں کا اس بکری تے دودھ چھوڑ دی اجازت دے اسا کیا کہ اگر دودھ دے سکر دی میرے آخر فرمائے ابو بکر صدیق موڑیاں نے اجازت دی ابو بکر صدیق نے بکری نوں جناب راتھیج کے لیے اندار اور میرے آخر نے اپنا دست شخص بس بکری اسے گانڈ تے پھیڑیا کہ میرے آخر فرمائے ابو بکر صدیق کوئی برطن لائے کوئی برطن لائے موڑیاں اپنے گھر دے سارے برطن لائے میرے آخر نے فرمائے ابو بڑیاں اپنے گھر دے سارے برطن لائے سارے برطن آگئے سارے برطن بھر گئے میرے آخر نے بھی دو دو پتا جناب بڑیاں نے بھی پتا والے بچے نے بھی پتا اور ابو بکر صدیق نے بھی پتا دو دو پتا رو چلے گئے چلے گئے ایک دن ایسا ہویا گھڑوں سے بڑیاں نے نام کوئی پچھیا مسافرہ کوئی نام آگا تو نام پچھیا ہاں نام ابو بکر صدیق تو نام پچھیا نام نے پچھیا شامن ہو دا میاں گھر آیا ابو ماں بت اس نے بیکھیا کہ پلی دا عجب محول ہے عدماروں تجل گیا ہتا نظور ہو رہے آئے اس نے اپنی بی بی نو آکیا کہ آج پاؤن آیا سی آج گھر دا بڑا منظر عجیب ہے آج کیا معاملہ ہے اس نے اُدھی موت جو نکل گیا مبارک آیا اس نے موت جو نکل گیا مبارک آیا سی مبارک تھا میں نا پرکت والا مبارک آیا سی بس اس شبو جاندہ تو تاں عقاد میں گلنا شامنو باپا ساندہ تاں کملی باڑا رضی تر اُس کلی دے اندر ایک دن ایس ہویا اس بڑیا نو کچھ لوڑتا گئی بی بی نو سوڑے دی لوڑ پر قریبی گاؤں گئی نا ملیا سوڑا مدینہ چلی گئی بزارت جا رہی کہ اچانک بچے دی نظر ابو بکر صدیق جا رہے ہیں بچے دی نظر ابو بکر صدیق تفائے گئی اس ماں نو چلایا دیکھ بولے اممہ اممہ اوہ مبارک تھا بے لی جا رہے ہیں اوہ مبارک تھا ساتھ ہی جا رہے ہیں جنابے والا ماں بیٹا پہنچے کہ جا مبارک تھے بڑا ابو بکر صدیق نو کیا پتا کہ مبارک کس نو بول دے ہیں انہوں نے کہا کون دے تسی کہ مبارک کون ہے کس نو پچھ رہے ہو انہوں نے کہا توڑے نال سی ساڑے گھارا ایسے دودھ پیتا سی پا کمی در جنابے والا تھانا مچھ دودھ اتارایا سی کھیر مچھ دودھ آگیا سی اس نو مبارک بول دیا ابو بکر صدیق سمجھ گیا کہ کملی والے نو مبارک بول دے جنابے والا آکے کسنو انہوں کو لائے تلو آکا دے کول مبارک اس ماں بیٹنو لائے آئے اور آکا دا جب انہوں نے چیرہ بیکیا تو کلمہ پڑھ لیا مومن پڑھ کے مسلمان ہوکے گھار باپس آگئے گھار باپس آگئے جدو گھار آئے نا تو شام دلی بکریاں مڑ آگیا اس نے دیکھیا کہ آج مڑ جدو مکاردہ محول بدلے پھر نظر آیا اس نے کہ آج مڑ لگ دا مبارک آیا سی آج پھر لگ دا مبارک آیا کہ مبارک نہیں آیا سی جس میں مسیح مبارک آنے لوگ محمد ب بول دیئے آج اس دیتوں کے ہوئے آیاں تو گلام پڑھ کے آیاں انہوں نے کو خوزہ کے مبارک کیونے جاں مبارک کیونے جاں انہوں نے مبارک کیونے جاں اور ماں بیٹھا طارق پیش کر دینے کہ مبارک کیونے جاں کہ یہاں خوبصہ جو دیا کہیں کیا خوب سجن دیاں کیا لے جی میں بھائی کا سوراں یہاں رکھیا لے تو اجڑ میرا یاد نہیں دکھا تک بیٹ پہ جن شرماوے ہت دی راگ دی در جڑیاوے جیو رک تو نکاب ہٹاوے جیو بجلی در دی عشق نہ مارے مطبع بے عدوی ہو جاوے جیو کھولے پیچ دلکتے ہت راہی راہ بل جاندے جیو نکلے سیر کرنو ہت پھلاں میں تپاوے ہت پھلاں تو گد جاوے اور علم خدا نے اینا دیتا اکلاں بچنا آوے اکل خدا نے این ہی دیتی علم بچنا آوے کی اجاز نظر بچو دی جیڑا آوے بچ جاوے کی اجاز نظر بچو دی جیڑا آوے بچ جاوے اور خلق او دینے مولی دنیا کوئی بللہ جان بچاوے توبہ توبہ حسن سجن دا اتچھان نجل لی جاوے ایک دا سونا محیسن کدرے نظرنا آوے اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے اللہ پاک طورہ زب سلامت رکھے اور اگلے سانا کالوں میں دعوت دے گئے ہوں جناب ایک کاری لیاقت علی فریدی صاحب کے لخت جگر جناب محترم بھائی کاری شفاق علی صاحب نے گزارش کر آنا کہ تشریف لیاں اور اپنی حاضری پر کریں نعرہ تکبیر نعرہ لسالت نعرہ حیدری جشن ملاد مصطفیٰ جشن ملاد مصطفیٰ غلام ہے غلام ہے غلام کی اے رسول میں جو ہوتا عشق مصطفیٰ زندگی فضل ہے جناب ایوالا محترم کاری شفاق علی صاحب لخت جگر نے جناب محترم ساڑے جڑے میں میں ساڑی اس بزندے ساڑے خطاب کرنوالی ہستی ہے مایاناز شخصیت جناب محترم کاری لیاقت علی فریدی صاحب مرشاہ کو تشریف لیاینے اور ساڑے پنجاب کی شان ہے انہیں لخت جگر توڑے سام جناب پشکا بینے جناب کاری شفاق علی صاحب ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علی سن سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں شکریہ